ٹی ٹونٹی کرگٹ کے نمبر ون وگٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کی مکہ مکرمہ سے ایک بہتی خوبصورت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں محمد رزوان مطاف یعنی خانہ کعبہ کے گرد جگہ جہاں تواف کیا جاتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے وائپر کے ساتھ صاف کرتے ہوئے نظر آئے خانہ کعبہ بشک دنیا کی سب سے پاکیزہ اور عظمت والی جگہ ہے اسی لیے محمد رزوان نے وہاں صفائی کرنے والے سٹاف سے وائپر پکڑ کر اپنے ہاتھ سے مطاف کی صفائی کی سعادت حاصل کی اس کے علاوہ محمد رزوان نے وہاں موجود پاکستانی ظاہرین سے اسلامک خطاب بھی کیا اور ان نعمتوں کی علاوہ یہ پھر بھی کوئی نمس گزارہ کر لیستا ہے اللہ جلالہ کو سب سے عزیب نعمت میں ہمیں عطا فرمائے مسلمان کی کرنے پہلے فرمائے رزوان پاکستان کرکٹ ٹیم کے سب سے دیندار پلئئر ہیں انہیں جہاں موقع ملے وہ اپنے عمل سے اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پھیلانے میں کوشہ نظر آتے ہیں رزوان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ان کا اللہ کے ساتھ ایمان اور بروسے کا رشتہ بھی ہے محمد رزوان کے ساتھ پاکستان کے کپتان بابر آزم بھی حج کے لیے موجود ہیں دونوں پلئئرز وہاں ایک ساتھ نماز اور عبادت کرنے میں مشغول نظر آتے ہیں اور زیادہ تر ٹائم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارتے ہیں رزوان اور بابر کے علاوہ فخر زمان فہیم اشرف افتخار احمد اور انزمام الحق بھی عج کی آدائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ ان تمام کرکٹرز کو ایک ساتھ ایک ہی روم میں دیکھ بھی سکتے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادتیں قبول فرمائیں آمین